عابد مغل صاحب بھی موجود ہے جناب ہم تھوڑے پہلے بات کرتے ہیں امام حسین اور یزید کی طاقتوں کے حوالے سے کہ آج تک بھی وہ تمام چیزیں چل رہی ہیں ایک طرف حق ہے ایک طرف جھوٹ ہے ظالم بھی موجود ہیں اور مظلوم بھی موجود ہیں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو حق اور سچ کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں اور ویسا ہی محول نظر آتا ہے لیکن انفرشنیٹلی جو اب حق اور سچ کی بات کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں انجام سے میں خیال ہے آپ اس سب زیادہ ڈرنے لگ پڑے ہیں وجوہات یہی ہیں کہ ہمیں وہ زیادہ ان کے اندر کوشش اپنی پوری کر رہے ہیں لیکن انجام اگر آپ اس سے ڈر جاؤ تو میں خیال آپ کے اندر ایک ڈر موجود ہوتا ہے تو یہ چیز ہمارے خاص کا جنرلسٹ میں پائی جا رہی ہے ان کو اتنا تھرٹ کیا گیا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بہت سارے جنرلسٹ کے ان کو مار دیا گیا میں تو کہوں گی کہ جان بھاک ہوئے اور اس راستے پر جان بھاک کا جو نے سچ اور حق کی بات لکھی تو ان کو مار دیا گیا تو اس انجام سے بھی ہمارے جنرلسٹ ڈر چکے ہیں اصل میں ایسے ہے کہ ایک حد تک ہوتا ہے کہ معاشرے میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر جنرلسٹ ہیں ہم بات جنرلسٹ کر رہے ہیں وہ سیدھے راستے پہ جو حق اور سچ کا راستہ ہے جو ان پاک حیثیوں نے ہمیں دکھایا ہے اس پہ چلتے نہیں ہیں اگر فرض کیا کہ دس آدمی ہیں ان میں سے ایک آدمی اگر آواز بلند کرنے والا ہے تو وہ جمہوری طریقہ کرتے ہیں کہ وہ بریکس ہے کہ وہ ایک آدمی ہے تو پھر بعد تو وہ ہوگی جو نو کہہ رہے ہیں تو اصل میں جو باقی نو لوگ ہیں وہ اپنے مفادات کی حالانکہ وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کے ایک بندے کے ساتھ اگر ایک دن مشکل آ رہی ہے تو دوسرے دن دوسرے کے ساتھ آ رہی ہے آ سکتی ہے لیکن جو حقی آواز بلند کرتا ہے اس کو ہم لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں ذاتی مفادات کی خاطر جب تک ہم ذاتی مفادات کو چھوڑ کر اجتماعی مفادات کی بات نہیں کریں گے اس وقت تک دنیا کی تمام تحریکیں بٹے رہیں گے تو کہاں پہ یونٹی آئے گی اور ہم لوگ پس طاقت کمزور ہو جائیں گے دنیا کی جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں جنہوں نے انقلاب دنیا کے اس نقشے پہ برپا کیا ہے تو وہ ایک مٹھی میں جمع ہو گئے ہیں چاہے وہ تھوڑے چاہے زیادہ ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہم آج سیکھڑوں سال بعد بھی حضرت امام حسین بہتر لوگ تھے تو ان کے ساتھ بہتر لوگ تھے اور دوسری طرف ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے تو آپ دیکھیں کہ وہ ہزاروں کی تعداد کو نہیں حضرت حر علیہ السلام تھے تو میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا تو انہوں نے آخری وقت میں ان کے ذہن میں یہ آیا جو تحریر قطعہ لکھتا ہے کہ ان کے ذہن میں بات آئی کہ ان کو جو ایک خواب آیا تھا کہ فلان جگہ ہوگی تو آپ کا آخری دن ہوگا تو اس نے کہا کہ یار میرے خیال میں وقت تو آ گیا ہے تو اب بہتر ہے کہ اس سیر پہ مرنے سے بہتر ہے کہ اس سیر پہ مر جاؤں اگر اس سیر پہ مروں گا تو زندہ رہوں گا اس سیر پہ مروں گا تو مردہ ہو جاؤں گا تو وہ آج بھی زندہ ہیں تو ان کا اصل میں ہمیں یہ سوچنا ہے صرف یہی بات ہے ادھر کی اور ادھر کی مرنا ہے ادھر بھی مر جانا ہے ادھر بھی مر جانا ہے اور آپ دیکھیں کہ ہم ایک طرف تو کہتے ہیں ایک طرف تو ہم ہر وقت کے یزید کے ساتھ بھی ہو لیے اور بڑے احترام سے لیتے ہیں نام حسین کا تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا ڈبل پلیسی کی وجہ سے ہمارے اندر ڈبل پلیسی ہے میں ٹھیک نہیں ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ میں ٹھیک نہیں ہوں میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرا مفاد قسمیں ہیں میں ایک علاقے میں جوا ہو رہا ہے شراب فروشی ہو رہا ہے میں اس کے خلاف خبریں کیوں نہیں لگاتا میرا مفاد ہے میرا دوست ہے وہ جھوٹے سچے کام کرتا ہے میں نے لوگوں کو ڈرانا ہے اس وجہ سے میں کبھی بھی اس کے خلاف نیوز نہیں لگاؤں گا نیوز نہیں لگاؤں گا تو یہ زیدت والا کام ہے بلکل بلکل جو آپ کی رسپونسیبیلٹی تھی آپ کی ذمہت آرہی نہیں باہر ہے حالانکہ جو میں سمجھتا ہوں میں تو اس شیر پہ ملیو کرتا ہوں جو محبے شاہ مشرقین ہے بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے باطل کے سامنے جھکائے جاؤنا اپنا سر سمجھو اس کے ذہن کا مالک حسین ہے تو میرے خیال میں ہم سب کو اس پہ چلنا چاہیے کہ ہمیں یقین کریں کہ میرا صحافت میں صرف چار سے پانچ سال کا تیربہ ہے اور اس چار اور پانچ سال میں اللہ تعالی مجھے وہ عزت دی ہے جو سار سالوں والوں کے پاس بھی نہیں ہے لیکن دو تین سال جو پہلے تھے مقدمات کا سامنا جھوٹے مقدمات کی برمار لیکن اب اب وہ لوگ ان کو پتا چل گیا ہے اب ہمیں ایک پلیٹ فارم لے آئے ہیں ان لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ اکیلے نہیں ہیں یہ اکیلے نہیں ہیں ہمیں یہی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمیں تقسیم کیا جاتا ہے اس وقت بھی یہ تھا بلکل کہ لالچ دی جاتی تھی لالچ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے کسی بھی قسم کا کہ یدید کے ساتھ تھے ان کو گورنر بنا دیا جاتا تھا جو اس کی لوگ تھے جو تاکہ وہ حضرت امام حسین کے ساتھ نہ چلیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں ہمارے سیاسی لوگوں کو یہ نہیں چاہیے کہ عوام کی طرف دیکھیں خدارہ عوام کی طرف دیکھیں نہ کہ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر پالٹیوں کی خاطر ہم اپنے دھڑے بندی کی بات کرتے ہیں ہم اگر میں بریلوی ہوں تو میں بریلوی عزم کی بات کرتا ہوں اگر میں اہلِ حدیث ہوں تو میں اہلِ حدیث عزم کی بات کرتا ہوں افتخار الحاج افتخار کریشی صاحب موجود تھے تو انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی انہوں نے کہا کہ جو پنجتن پاک کے جو اہلِ بہت کے ساتھ چل دیئے وہ بھی ہمارے ہیں جو اہلِ حدیث کے ساتھ ہو لیئے وہ بھی ہمارے ہیں جو دوسرے مسالے کے ساتھ ہیں وہ بھی ہمارے ہیں یہ سب پھول ہیں کوئی چنبیلی کا ہے تو کوئی غلاب کا ہے تو پھول پھول ہی ہوتے ہیں گلدستہ ایک ہی ہے تو ہمیں خدارہ جو طاقتیں ہیں ان سے ہمیں اشار رہنا چاہیے خود سب سے پہلے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم حسینیت پہ چر رہے ہیں یا زیدیدیت پہ چر رہے ہیں ہمیں اس بات کا تو پتا چلے ہمیں دو طرفہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں ایک طرفہ ہونا چاہیے اور ہمارے مسائل کا حل اسی میں ہے ورنہ پاکستان میں پڑھنے والے لوگ پاکستان میں رہ کے کام نہیں کریں گے وہ دوسرے ممالک میں جائیں گے وہ اپنے جو آج میں سمجھتا ہوں کہ جس کے پاس بزنس ہے اچھا ہے یا جو چارج میں تنچی پڑھ گیا ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ وہ پاکستان میں رہے کیونکہ سسٹم خراب ہے الیکشن میں وہ لوگ آ رہے ہیں جو گنڈے اور بجماش ہیں شریف آدمی الیکشن میں آتا ہے اس کی صدوقڑی سے ایک ووٹ نکلتا ہے وہ بھی اس کا اپنا ہی ہوتا ہے اس کا اپنا ہی ووٹ ہوتا ہے صحیح بات کر رہے ہیں اور یہی پر ضرورت ہے ہم لوگ کو یونٹی کی جتنی باتیں آبی صاحب نے کی اس میں جو بات موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں آپس میں اتحاد رکھنا پڑے گا آپس میں ہم لوگ کے جب تک محبت پیار نہیں ہوگا بھائی چارہ نہیں ہوگا باہر کی قوتیں اور حزیدی قوتیں ہمارے پر بار بار حملہ کریں گی اور انفورٹنٹلی ہم اپنے آپ کو ڈیفرنڈ بھی نہیں کر پائیں گے ڈیفرنڈ تب ہی کر سکتے ہیں جب آپس میں ہمارے ہم اتحاد ہوگا بریک کی طرف جانے ہیں آبی مغلصہ بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کیلئے اور بیسٹ اف لکھ آپ کے جو بکاسی دہلا پاک آپ کو کامیاب کریں